نمسکار پیارے کسان بھائیو رام رام سسری اکال میرا پریچے راملال گدارہ کسان بھائیو بیٹی کوٹن کے اوپر جو گلابی سنڈی کا پرکوب بڑھتا جا رہا ہے اس کے سندرب میں آج ہنمانگڑ راجستان کے اندر گولو والا منڈی کے اندر ایک ورکسوپ کا یوجن کیا گیا ہے اس ورکسوپ میں بیٹی کوٹن میں گلابی سنڈی ہے وہ کتنا اٹے کر رہی ہے اس کا پربندن ہمیں کیسے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں بیٹی کوٹن کے اندر رو کون کون سے آتے ہیں ان کے بارے میں وشتری چرچہ ہوگی کسان بھائیو تو آج کا ویڈیو بہت ہی مہتپرن ہوگا کسان بھائیو آپ کے لئے سب سے پہلے تو رام رام کسان بھائیو سبھی کو سسری کار رام رام نمسکار اور منچ پر آسین سائک ندیسک سری ایمان ڈاکٹر بی آر باکولیا جی ہمارے کرسی ادھکاری کرسی وستار ساتھی اور پیسٹی سیڈ ایسوسییسن سے پتہ رہے ہوئے سبھی ڈیلروں کا میں دنیواد کرتا ہوں کسیس روپ سے کسان بھائیو کا آج آرہی ہے پیچھے تک تو کسان بھائیو آج کی جو ورکسوپ کرسی واقعی طرف سے رکھی گئی ہے اس میں گلابی سنڈی کے بارے میں چرچہ کریں گے پلانٹ نیوٹرنٹ کے بارے میں چرچہ کریں گے پیرا ویلٹ کے بارے میں چرچہ کریں گے اور سنچائی کے بارے میں چرچہ کریں گے اور خریف حصلوں میں آپ کی ستانیہ پسلے ہیں گوار کے بارے میں چرچہ کریں گے تو ورکسوپ جو رکھی گئی ہے اس کے اندر گلابی سنڈی کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے گلابی سنڈی ہے جو مکہ کیٹ ہے بیٹی کوٹن کی بیٹی کوٹن کی یدی ہنمانگڑ جلے کی بات کریں تو کسان بھائیو لگ بھگ ڈائی لاکھ ایکٹر کے اندر ہے جو بوائی ہوئی ہے بیٹی کوٹن کی اور اس ڈائی لاکھ میں پچاسی ہزار ایکٹر ہے جو ارلی سوئنگ ہوئی ہے سرسو والے بڑ میں وہاں پر یہ سمسیہ زیادہ آئی ہے گلابی سنڈی کی کیونکہ وہاں پر سنڈی ہے جو پہلے تیار ہوگی راجستان کی بات کریں تو ہنمانگڑ جلہ ہے وہ نمبر ون پر ہے بیٹی کوٹن کے اتفادن میں ایریا میں انڈیا کی بات کریں تو گجرات سٹیٹ ہے ڈیلر آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کسان بھائیوں کے پاس بہت سارے ایکسپیرینس ہے جسے میں ڈسٹینس کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے گلابی سنڈی یہ ہمارے کھیتوں میں کیسے آئی یہ کوئی نیا کیٹ نہیں ہے کسان بھائیوں 35-40 سال پرانا کیٹ ہے پہلے بھی آتا تھا پہلے کسان بھائی ہے جو نون بیٹی کی بوائی کرتے تھے تو سنثیٹک دوائی زیادہ یوز کرتے تھے اس سے یہ کیٹ ہے جو دیرے دیرے کم ہو جاتا تھا اور بیٹی کوٹن میں کم دکھائی دیتا تھا پرکرتی کا یہ نیم ہے کہ جب ہم کسی ایک پیسٹ کو پریس کرتے ہیں تو دوسرا اپنے آپ اوپر آتا ہے تو بیٹی کوٹن میں جو سنڈیوں کی بات کریں تو ہری سنڈی چتکبری سنڈی اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا بیٹی کے مادیم سے تب گلابی سنڈی ایک نیا پیسٹ ہمارے سامنے آگیا ہے سنٹھٹک دوائی نیے پریوں کرنے کے کارن اور کئی کسان بھائیوں کے اندر برانتیاں ہوتی ہے کہ بیٹی کوٹن جب ہم نے اتنا مہنگا بیج لیا تو گلابی سنڈی کیوں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں بیٹی کوٹن ہے جو ایک بیکٹیریہ ہے بیسیلس سرنگ جینیسیس 1902 میں میں ایزاد ہوا یہ سب سے پہلے جرمنی میں اس کا پریوں کیا جو ہمارے اگری کلچر انجینیرنگ کے ویگانک ہے پلانٹ بریڈر ہے انہوں نے اگری کلچر انجینیرنگ تقنیق کے دوارہ اس کو پودے میں پریویس کروایا تمکھو کی بسل میں 1902 میں میں پھر یہ ٹیکنلوجی ویسیل میں امریکہ کے پاس آئی امریکہ نے مکہ میں اس کا پریوں کیا ویسیل میں امریکہ ہے بائیو فیول کے روپ میں بائیو اندن کے روپ میں مکہ کا سب سے زیادہ پریوں کرتا ہے انڈیا کی بات کریں تو 1908 میں یہ تقنیق آئی مونسنٹو کمپنی ہے امریکن کمپنی وہ لے کر کے آئی ہمارے ایریا میں یہاں پر ڈیمو لگے پیڑی بانگا میں پیر کمڑیا میں ڈبلی رٹھان میں ٹیبی میں اس طریقے سے دو دو تین تین لائنیں انہوں نے بی جی ون کی لگائی بول گارڈ ون پھر 1909 میں یہ تقنیق آئی یہاں پر انڈیا میں اس کے اندر صرف جو بی جی ون تھا ہمارا بول گارڈ ون اس کے اندر ہری سنڈی جو ہیلیکو ورپا آرمی جیری اس کا ایک جین ڈالا گیا تھا انہوں نے کرائی ون اے سی اس کے اگنسٹ وہ کام کرتا تھا دوسرے سال کسان بھئیو ہمارے ہاتھ میں آیا بول گارڈ سیکنڈ اس میں کرائی ون اے سی پلس ٹو اے بی دو جین ڈال دیئے گئے جو ہری سنڈی پلس چتکبری سنڈی ہماری باسم اریاس انسلانہ یا آپ اس کو درمت ایڈا گوبے میں جو سنڈی آ جاتی ہے اس سنڈی کو یہ کنٹرول کرتا ہے تو اس کا جو لیبل کلیم ہے دو ہی سنڈیوں کے لیے تیسری سنڈی کے لیے اس کا لیبل کلیم نہیں ہے گلابی سنڈی اس کے اندر آ سکتی ہے تو گلابی سنڈی جو پچھلے سال آپ نے نومبر میں بن سنڈیا کھیت سے باہر نکال کر کے تین جو چنائی ہے وہ کر کے ڈھیر لگائے ان کے اندر جو ہمارے ٹنڈے تھے اس کے اندر جو کوٹرن سیڈ تھا بنوڑا تھا اس کے اندر اس نے دو بنوڑوں کو جوڑ کے آپ سنے اپنا لائپ سائیکل پورا کیا اس سنڈی کے جیون چکر کی یہ دی ہم بات کریں تو پوراں روپانترن پایا جاتا ہے اس میں کمپلیٹ میٹا مورفوسیس ہوتا ہے انڈہ بنتا ہے انڈے کے بعد میں اس سے سنڈی بنتی ہے سنڈی سے پھر سنکھ بنتا ہے جس کو پیوپا بولتے ہیں اور پھر اس کا بمکڑ نکڑ جاتی ہے جس کو تٹلی یا اڈلٹ کہتے ہیں میل فی میل میٹنگ کرتے ہیں اور پھر ہماری پسل پر انڈے دیتے ہیں تو ہماری لاروہ کی بات چل رہی تھی ان چاروں عوستہوں میں ایک عوستہ سوئی ہوئی عوستہ میں رہتی ہے جب ہمارے کھیت کے اندر کپاس یا بیٹی کوٹن نہیں ہوتا ہے تو نومبر سے لے کے آپ کا اپریل تک سنڈی رہے گی سوسکتہ عوستہ میں اس کی دو بینولوں کو آپ سمیں جوڑ کر کے اور اپریل لاشٹ میں سرسوں والے بڑھ میں ہم نے جو پچیاسی ہزار ایکٹر کے اندر بیٹی کوٹن کی بوائی کی جب بیٹی کوٹن کی بسل ہماری چالیس دنوں کی ہوتی ہے کسان بھائیو تو اس میں فلورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے فلورنگ سٹارٹ ہوتا ہے یہ پلانٹ ہے ریپروڈیکٹی فیز میں چلا جاتا ہے ہارمون ریلیز کرتا ہے ہارمون ایک کلومیٹر تک چلے جاتے ہیں کٹو میں فیرو مین پائے جاتی ہے ان کے اندر اپنے سمپل باسا میں کہہ دیں انٹینہ ہوتا ہے انٹینہ سے اسے پتا چل جاتا ہے کروپ بہت اچھی ہے کیونکہ جو بیٹی کوٹن کے اندر گلابی سنڈی ہے وہ صرف فول کھاتی ہے جیسے ہی فول آتی ہے میسیج گیا سنڈی سے آپ کا پیوپا میں چلا گیا پیوپا سے پھر اس کا اڈلٹ میں رپانتری تو ہو گیا اس نے اپنی جو ارلی کروپ تھی اس کے اندر انڈے دیئے انڈوں کی بات کریں تو کسان بھائیو اس کا انڈہ ہے وہ چار سے چھے دن تک رہتا ہے جو اس کی مادہ ہے اس نے انڈے دے دیئے انڈے کے بعد میں انڈوں کا رنگ کی بات کریں تو انڈے ہے وہ ہلکے گلابی رنگ کے ہلکے ہرے رنگ کے ہوں گے اس کی جو ایک تٹلی ہے اڈلٹ ہے مادہ ہے وہ سو انڈے دیتی ہے اور یدی فیوریبل کنڈیسن مل جائے پریابرن کی تو یہ تین پیڈیاں پوری کر لیتی ہے ایک میٹی تو پہلے آگی تھی ارلی والے انڈہ ہے وہ چار سے چھے دن میں ہیچ ہو جاتا ہے انڈہ ہیچ ہونے کے بعد میں سب سے پہلے بار جیسی پتلی سنڈی نکلتی ہے وہ کائٹین کی پرت کھاتی ہے انڈے کی اس کے بعد میں وہ فول پر چلی جاتی ہے اور جو انڈے دیتی ہے اس کی اڈلٹ ہے وہ فول کا باہری کنارہ پتی کی مدیہ سیرہ اس کے اندر اووی پوزیٹر ڈال کر کے وہاں پر انڈے اپنے کو دکھائی دے جائیں انڈے اس کے امیسہ اندیر پنک اور چانن پنک کے حساب سے دیے جاتے ہیں اب کسان بھائیو اندیر پنک کا انڈ چل رہا ہے اماسیہ 15 یا 16 تاریخ کے آس پاس ہوگی تیس تاریخ پنمہ سی ہے اندیر پنک کے لاشٹ میں اماسیہ کے آس پاس ہے جو اس کا انڈ ہوتا ہے وہاں پر اب یہ تیسرے جو اس کی پڑی ہوگی اس کے انڈے ملیں گے آپ کو اور انڈا جو ہیچ ہوگا وہ چانن پنک میں ہوگا آپ نے آج سے 6-7 دنیا 8 دن پہلے آپ نے جدہ سنڈیاں دیکھی تو چانن پنک کے اندر اس کی سنڈی ہے وہ بار آ جاتی ہے اندیر پنک میں یہ انڈے دیتی ہے جو انڈا ہے وہ 4 سے 6 دن تک رہتا ہے سنڈی کی یہ بات کریں تو کسان بھائی یہ 11 سے لے کر کے 15 دن تک رہتی ہے اور 1st in star ہے 2nd star ہے 3rd in star یہاں تک یہ بہت نقصان کرتی ہے ایک چھوٹا بچہ اس کو آپ اتنی روٹی دو چھوٹا سا حصہ کھائے گا باقی سب بکھیر دے گا چھوٹی سنڈی کا یہی کام ہے سراخ کرنا آگے چلے جانا بڑی سنڈی سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بڑی سنڈی ایک چنڈے میں جائے گی وہیں پر ہی رہے گی تو کئی کسان بھائی کہہ رہے ہیں نیچے جو چنڈے ہے پہلے بڑے ہوئے ان میں سنڈی ہے وہ زیادہ دکھائی دے رہی ہے تو یہ جو آج کا ہمارا ورک شوپ ہے یہ انٹریکشن کا ہے ہم یہاں کوئی زیادہ سائنٹیسٹ نہیں ہے کسانوں سے ہمیں گیان ملتا ہے تو کسان بھائی تھوڑا سا پلیز ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کن کن کے کہت میں سنڈی ہے تو تھوڑی سی سنڈی کی جو سنکھیا ہے سنڈی کی ماترہ بڑی ہے اپنے بات پہلے والے فلس کی بات کر رہی تھے پہلے والا فلس ہے وہ آپ کے مئی کے لاشٹ میں یا جون میں آیا اس سمیں بیواغ نے آپ کو سمجھایا تھا پہلا تو بند سٹیوں کا پہلی بات تو یہ اپنے دماغ میں یہ نہیں رکھنا ہے بھی سنڈی کو اپنے مار سکتے ہیں نہیں اس کا ہمیں پربندن کرنا ہے آئی پی ایم اپنانا ہے ہمیں انٹیگریٹڈ پیسٹ منیجمنٹ زیادہ تیج پیسٹی سائٹ کر کے آپ سنڈی کو مار نہیں سکتے ہیں اپنی کروپ تھراب کر لوگے اس لیے سب سے پہلا بند سٹیوں وڑا کام تھا دوسرا بیواغ نے آپ کو سمجھایا تھا فیرو مینٹ جنور لگائیں ایک ہیکٹر آپ کا کھیت ہے بیٹی گوٹن کا ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں فیرو مینٹ ریپ بہت کم سنکھیا ہے فیرو مینٹ ریپ آپ کو لگانے چاہیے ویواغ سے نہیں مل رہے ہیں تو پرائیویٹ میں چاڑیس پچاس روپے کا ملے گا آن لائن بھی آج کل آپ کو مل جائیں گے فیرو مینٹ ریپ وہ لگا لیں گے آج کل اس میں جو لیور آ رہا ہے کیپسل وہ کسان بھائیوں تو یہ ہمارے پاس انڈیکیسن ہے سنڈی بڑے گی کم نہیں ہوگی اس لئے منیجمنٹ اس کو کرنا ہے ویواغ آپ کو اگا کر رہا ہے یہ تھا فیرو مینٹ ریپ کا ابھی بھی لگا سکتے ہو یہ جو سمیہ چل رہا ہے کسان بھائیو پچیس دن کا ہمارے پاس سمیہ ہے پچیس دن میں ہم نے ڈیلی مونیٹرنگ کرنی ہے روز کرسی دکاری کو سوچنا دے تو آپ کی جو سمسی ہے اس کو دیکھا جائے گا آپ کو کوئی اس کا سماد دونو وہ بھی بتایا جائے گا تو فیرو مینٹ ریپ کا بات چل رہی تھی یہ جنور لگائے دوسرا ہمارے پاس جو پربندن کے اندر اپائے وہ لائٹ ریپ لائٹ ریپ کسان بھائیو ابھی بھی لگا سکتے آپ یہ آپ کی کروپ کی ہائٹ ہے وہ پانچ پٹ ساڈ پانچ پٹ ہے چھ پٹ ہے تو اس سے آدھا پٹ تھوڑا سا نیچے رکھیں لائٹ ریپ زیادہ اوپر لگاؤ ہوگی تو پروسیوں کے ایڈلٹ بھی آپ کے خیت میں آجائیں سنڈی کی سنڈی بڑھ سکتی ہے تو آدھا فٹ نیچے رکھیں نیچے ایک چھوٹا سا گڑھ بڑھ دے گڑھ کے اندر پانی ڈالیں تیس چاریس لیٹر مٹی کا تیل نہیں مل رہا تو ڈیجل ڈالیں جدی آپ نے بیس اڈلٹ کو مار لیا ہے ایسے سمجھ دو جار سنڈیاں کتم کر دی ایک جو سو تک انڈے دیتا ہے سو سنڈیاں پیدا کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس سنسادن بہت اچھا ہے تیسرا جو اس کا ہے وہ آپ نے کچھرے کے دھیر لگا رکھے ہیں کسان بھائیو اس کو راتری میں جلائیں دن میں جلائیں راتری میں آپ آٹھ بجے کے بعد میں نو بجے کے آگ لگ پتوں کے نیچے چھپا رہے گا مطر کیٹ کرائی سوپا ہے یا لیڈی برڈ بٹل ہے وہ بات میں آئیں گے وہ بالکل سامنے دکھائی دیتے مطر کیٹ بھی ہمارا سیوگ کرتے سنڈی کو نینت اندیر پنک چل رہے اس کے جو لاشٹ ٹائم ہوتا تین یا چار دن اب جو سمی چل رہے اس میں آپ نیم والی سکرے کروگے تو جو اڈلٹ انڈے دے گا اس انڈوں سے سندی نہیں نکلے گی سندی کا فرسٹ انشٹار ہے تو فرسٹ میں رک جائے گا فورت کی دوری ہمیں رکھنی ہے ساٹ سنٹی میٹر پودے سے پودے کی دوری رکھنی ہے یدی آپ کا نرمہ ادھک سنگنا ہے سندی بڑے گی کم نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو سندی ہے اس کا فیڈنگ سسٹم ہے اندھیرہ دیلی مونیٹرنگ کریں دس پر تیست آپ روجیٹ فول ملتے ہیں آپ کا کھیت جگ فورسن میں جائیے ایسے جائیے پھر ایسے جائیے بیچ میں فول دیکھئے اوپر سے دیکھئے لاشٹ میں سے دیکھئے یدی آپ نے سو فول لیے اس میں دو سے تین فول میں سندی مل جاتی ہے دس پرتیس تکہ مطلب سو فول آپ نے دیکھ اس میں دس فول میں سندی مل جاتی ہے تو ایٹی ایل لیول ہے وہ کروز کر رہا ہے آپ اس میں سپرے کے اپائے جو سجانے چاہیے اسی طرح سے ہم ٹنڈوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی ہم نے 20 ٹنڈ لیے یدی دو سندی اس میں 3 ٹنڈوں میں سندیا مل رہی ہے تو ہمارا جو ایٹی 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 دیرے دیرے کروز کر رہی ہے ہمیں اس کا نیانتر نیانتر کرنا چاہیے یہ اس کا ایٹی 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 پرانے ٹنڈوں میں مل رہی ہے تو ایٹی کوئی دوائی نہیں اپنے پاس ہے جو ٹنڈوں کے اندر سندی مار دے اب ان ٹنڈوں کا ہوگا کیا وہ ٹنڈے دیرے دیرے پودے سے اٹیں گے اور اس کی تھرڈ جنریشن آئے گی سیکنڈ جنریشن آئے چکی ہے ان جو ٹنڈے ان سے پیوپا بنے گا اڈلٹ بنے گا اور ہماری پسل پر اگلنگ ہوگی اندے دے گا اس لئے واقعی جو ریکمینڈیس ہیں ان دوائوں کا آپ سفرے کریں پر فین فوس ہماری ریکمینڈیس ہے پر فوس سے آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے اس مہنے کی سوڑا یا سترہ تاریخ ہو یدی پر فین فوس کرتے ہیں بیس تاریخ تک کرتے ہیں تو بھی پر فین فوس سے آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے اندے اسے کنٹرول ہوں گے چھوٹی سنڈیاں ہے وہ کنٹرول ہوگی چندے والی سنڈیاں وہ کسی دوائی سے کنٹرول نہیں ہو جوا کی جو ریکمنڈیسن ہے تین سو ایمل فرفین فوس ہے آپ کو سو لیٹر پانی میں ملا کر سپری کرنا ہے سپری صبح یا سیام کریں کوئی بھی دوائی لے رہے ہو تو آپ ڈیلر سے پکتا بل عوصیہ جرور لیں اس بات کا دیار رکھ رکھے نیم مالی دوائی گوڑ بنا تیس میں سٹوک سولیسن جب آپ ملاتے ہو پہلے بالٹی میں نیم مالی دوائی ڈالو اوپر سے دار بنا کر پانی ڈالو پھر آپ ڈرم میں اس کو ڈالو پہلے نیم مالی دوائی دوائی پر پر فوس دوائی دوائی ڈالو دوائی سنڈی زیادہ نہیں ملے گی اسے ہم لیتھل ڈو 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 سائنٹیسٹ جو ہمارے انٹمولوجی سائنٹیسٹ دوائی دوائی ریجلٹ بانتے ہیں کوئی بھی سپری کرتے ہو آپ کم سے کم 24 گھنٹے 48 گھنٹے انتجار کریں اس کے بعد ریجلٹ دیکھیں کئی بار سپری کرنے دو گھنٹے بعد دوائی فیل ہے اس نے کام نہیں کیا ایسا نیک کریں خیت سا ویٹ کریں آپ کو پرنام بہتر ملیں گے اس کے ساتھ میں سنثیٹ دو مکس کر سپری کرتے ہو وائٹ فلائی نہیں چاہیے ہرہ تیل ایسا نہیں ہرہ تیل نے رس اس کے جان نکال دی پتوں کی آپ پر پھین نفوس کروگے تو پتے کردے ہو جائیں گے پتے بلکل نرم ہونے چاہیے کیونکہ جو ٹنڈوں کو خوراک دے رہی پتہ پتہ آپ نے نشٹ کر لیا تو جاڑ ختم ہو گیا جو چگارے نا آپ کبھی بھی دیکھنا جو جس نرمے کی پتیاں گئی پیرا ویلٹ آگئی ہے اس نرمے کو چگارے کبھی نہیں چک دے وہ یہ کہیں 60 کلو کی پانڈ ہے جب تول لیں گے سیام کو 42 کلو کی ہوگی جو نرمہ ہرا ہے جس میں کسان بھائی نے سنچائی کر دی ہے وہاں پر چگارے اچھی ترے چکیں گے 40 کلو کی پانڈ ہے تو 50 کلو کی ہوگی مل پرتی لٹر پانی کے حساب سے آپ ملا کر سپری کرو گے تو کسان بھائی یہ بھی سنڈی کو نیانتریت کرتی ہے دوسرا جو ہم نے پریکٹیکل دیکھیں کئی کسان ہے وہ سپائیرو جو آپ کے ڈیلیگیٹ دوا ہے اس کا بھی سپری کر رہے ہیں ملا ہے کیا رجلٹ کسی کسان بھائی کو بتاتے رہے ساتھ ساتھ میں سنڈی مری ہے اس کی جو ریکمینڈی تھی پہلے جو ہمارا کوٹن ریسرچ سینٹر ہے سرسہ کے اندر کپاس انوز دان سنستان اس کی جو ریکمینڈی تھی ایک ایمل تھی اب آپ کو ایک سو بیس ایمل کی ریکمینڈی سنائیے نئی سنڈی کو یدی نیانتری کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ ساتھ میں آوانٹ دوائی کسان بھائی انڈوکس کاراب اس کو چتکبری آپ کی گلابی سنڈی کے لیے کبھی کھیت میں پریوگ نہ کریں ایک بھی سنڈی نہیں مارے گی وہ صرف ہری سنڈی کو مارتی ہے کیونکہ ہری سنڈی کے اندر سوڈی آئین ہوتے یہ جتنے بھی مولیکل ہم دیکھتے سنڈی کے آئین پر کام کرتے ہیں سنڈی کا نرو سسٹم ہوتا ہے اس پر کام کرتے یدی آپ سنڈی دوائی جو سوڈی 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 ہے جو مرتی ہے جو ہم نے ریجنٹ دیکھیں فلو بینڈ دوائی دوائی اس کے بہتر پرنام مل رہے ہیں پنجاب اگریکلچر ریجنویسٹی ہے اس کی رکمنڈی آئی ہوئی ہے چالیس ایمیل آپ کو یوز کرنا ہے سو لٹر پانی میں پھول کے اندر سنڈی ہے بڑی ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے سسٹیمیٹک دوائی اس کا بھی استعمال کروگے تو کسان بھائی آپ کو بہتر پرنام ملیں گے اس طرح سے ہم سنڈی کو نیانتریت کر سکتے ہیں تیج ڈوز نیک کریں پسل کو سرکسد رکھیں پچیس دن کا ٹائم ہے ڈیلی مونیٹرنگ کریں کسانوں کی لائف لائن ہے جو کوٹن ہے اس کو روز آپ دیکھتے رہے یہ تو تھا گلابی سنڈی کے بارے میں آگی اس نے اپنا ٹائم چینج کر لیا چار پانچ لائف سائیکل یہ پورا کر سکتی ہے چنے کا مطلب کوٹن کے اوپر چار پانچ جیون سکر یہ پورا کر سکتی ہے چار پانچ جیون پورا چکر کر سکتی ہے تو یہ کوٹن کے اندر آپ گلابی سنڈی آپ کو دکھائی دے گی کوئی کاس کار دعوی کر رہا ہے گلابی سنڈی میرے خیت میں نہیں تو میں سمجھتا اسے دنگ سے خیت دیکھا نہیں ہوگا ایسا کوئی کھیت نہیں ہے ایسا کوئی ونچیت لوگ نہیں جسے کھیت میں سنڈی نہیں اس کا نظریہ دیکھنے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے گلابی سنڈی کھیت میں ہے اس بات کو مانتے وے ہم لوگوں کو جو بچے دن ہے بچے دن کتنے کہ آپ کے یہ وہ چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ریگولر جو چیز ہماری ڈیپارویٹی کی رکمنٹی سن ہے اس کو عدل بدل کر کے کم سے کم ایک دن پکڑھ لیں بھی آپ نے شمار کو کی ہے میں نہیں کر رہا پیکجز میں کیا لکھائے کیا نہیں لیکن جو پرسلیت ہیں جو آپ جانتے ہیں جس کو سن ڈی کنٹرول کرتی ہے اور آپ کا بہت لمبا ہو آپ لوگوں نے شاید دو دو پرسلیت پرسلیت چاریس پرسلیت چار والی آ رہی دیپارمنٹ کی ریکمنٹ کمبو کی نہیں ہے ریڈی میکس کی نہیں ہے دیپارمنٹ سی دی سی دی آپ پیکجز میں دی تا یہ چیز کر یہ سپتہ دورائی ہے اسے آپ کا سنڈی کنٹرول ہو جائے گا ایک بات تو یہ دوسری بات بھی کوٹن کوئی تھوٹا پودہ نہیں ہے کوٹن پورا پیڑ ہے اس کو پیڑ کی کرنی چاہی آپ کو یہ پورا پیڑ تھا چھوٹا چھوٹا کرتی آپ کو چھوٹا پروش دیا آپ آپ پودہ اگر کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس پودہ کی سنگھیا بھی نیمی تونی چیئے کم سے کم جہاں سنگنا زیادہ ہے زیادہ بیجوز کرنے لگے آپ دو دو پیڑ 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 ڈالنے لگے تو یہ سوچ لیں کہ پروڈکشن کوئی اچھا نہیں آسکتا جن لوگوں نے حالانکہ اپنے لوگوں کو ہم لوگوں کی پیٹری سی ہے کہ ایک سو آٹھ سنٹی ملو ساڑھے تین پھوٹ 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 ہونا چاہیے اور آپ کی سب لوگوں کی بیٹری کوٹن کی مشین پھوٹ کی اپنی یہ سوا دو پھوٹ کی آپ اس کو نہ بڑھنا چاہتے نہ سمجھنا چاہتے بھی پھوٹ زیادہ ہوں گے تو زیادہ زھاڑ آئے گا کیا پھوٹ کم ہوگی زیادہ زیادہ آئے گا آپ کی دیماغ میں ایک چیز بسی ہوئی ہے بلکل نہیں ہے تو کسان بھائیو جو گلابی سنڈی کے اندر ورق شوپ رکھی گئی سلگا زیادہ سے زیادہ لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں دوسرے کسانوں تک پہنچے پہنچایا جائے تاکہ ہماری جو بٹی کوٹن ہے اس کی فصل کو گلابی سنڈی کے پرکاپ سے بچائے جاس کے تاکہ کسانوں کا آر ثق ستر انچہ ہو رام رام جی جوان جو etc چی گا